بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قسط میں امام صاحب کی حیات و افقار کے متعلق دو اہم عنوانات کی تفسیر بیان کی جائے گی سب سے پہلے کہ حضرت امام صاحب کی چند خصوصیات کو بیان کیا جائے گا اسی طرح دوسرا عنوان یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض حکیمانہ اقوال یعنی کون کون سے ایسے اقوال تھے جو حکیمانہ اقوال تھے اس کو بیان کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام عظم کی چند خصوصیات امام صاحب کی زندگی اپنے معاصرین سے بلکل ممتاز ہے یعنی امام صاحب جو جس اثر اور جس زمانے میں تھے اس وقت جو لوگ تھے ان کی جو زندگیہ تھی جو رہنے کا جو طرز عمل ان تمام میں امام صاحب الگ مقام رکھتے تھے آپ علمی اور عملی ہر دو اعتبار سے اپنے معاصرین پر فوقیت رکھتے تھے امام صاحب کے کارنامے بالخصوص فقہ خدمات بھی انفرادی حیثیت کی حامل ہے امام صاحب کے اخلاق اور عادات عبادت اور ریاضات اور جود و سخا اور خوف و خشیت اسی طرح تاجرانہ خصوصیت اور فن حدیث میں غیر معمولی محارت یہ سب وہ امتیازی اوصاف ہے جس نے امام صاحب کو اپنے معاصرین پر بے میثار امتیاز عطا کر دیا ہے اس کا اعتراف فقہ ہنفی کے ماننے والوں نے نہیں بلکہ دوسرے ایمہ فقہ متبعین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے فقہ ہنفی نے تو اعتراف کیا ہی ہے اسی طرح جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں خصوصاً علامہ محمد یوسف صالحی دمشقی شافعی جو شافع مسلک کے بہت بڑے امام تھے انہوں نے اقود الجمان میں امام صاحب کی گیارہ خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے ان گیارہ خصوصیات کو انہیں کے الفاظ میں یعنی علامہ محمد یوسف صالحی دمشقی شافعی نے اقود الجمان میں جو گیارہ خصوصیات امام صاحب کے متعلق لکھی ہے انہیں الفاظ میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلی خصوصیت امام صاحب کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جبکہ بہت سے صحابہ باہیات تھے اور یہ زمانہ قرون مشقود لحاب الخیر یعنی جس زمانے کے خیر ہونے کی گواہی زبان نبوت سے ہوئی ہے اس میں شامل ہے دوسری خصوصیت بعض صحابہ کی زیارت اور روایت امام صاحب کو نصیب ہوئی اس بینہ پر آپ کو شرفہ تعبیلیت حاصل ہے تسری خصوصیت تابعین کے زمانے میں اور برے بھئی ایمہ کے حیات میں حضرت امام صاحب کو اجتہاد اور افتاہ کی خدمت انجام دینے کا موقع ملہ جو برے شرفہ کی بات ہے چوتھی خصوصیت برے برے ایمہ فیقو اور حدیث نے آپ سے لوایت نکل کی ہیں یہ بھی آپ کے لئے برے فضلت کی بات ہے پانچوی خصوصیت چار ہزار اصا تیزہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا چھتھی خصوصیت آپ کو ایسے بلند پایا شاگرد ملے جو دیگر ایمہ کو نصیب نہ ہوئے جن میں ہر شاگرد اپنی جگہ آفتاب اور مہتاب تھا جیسے حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت محمد حسن ابن شیبانی رحمت اللہ علیہ حضرت امام زوفر رحمت اللہ علیہ ساتھوی خصوصیت حضرت امام عظم پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فقہ اور فتاوہ کی تدوین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا آپ ہی نے بابوار مسائل کو مرتب کرایا اور جزئیات و مسائل کی تخریج فرمائی اس بارے میں پوری امت مسلمہ کا تا قیامت آپ کی رہینے منت رہے گی اور یہ عظیم خدمت آپ کے لئے رفع درجات کا سبب بنتی رہے گی انشاءاللہ آنکھوی خصوصیت امام صاحب کا فیخی مسلک عالم کے چپے چپے تک فیل گیا خاص کر برے سگیر روس چین اور برما میں غالب اکثریت نے آپ کی پیروی کی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے نووی خصوصیت آپ خود اپنی ذاتی کمائی سے اور اپنے متعلقین کی ضرورت پوری فرماتے تھے اور حکومتوں کے وضائف وغیرہ کے محتاج نہ تھے دسوی خصوصیت آپ کی وفات انتہائی مظلومیت کی حالت میں قید خانے میں زہر کی وجہ سے بحالت سجدہ ہوئی رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً گیارہوی خصوصیت آپ اپنے دور میں وراؤ تقوی اور کسرت عبادت میں ممتاز تھے یہ تمام گیارہ صفات جس کو علامہ محمد یوسف سالحی دمشقی نے اقل الجمان میں بیان کی ہے اے صفاہ نمبر 177 سے 190 تک اے صفات کو سن کر محسوس ہوگا کہ امام صاحب فقہ حنفی کے فقہ حنفی کے ہی نہیں بلکہ دوسرے جو مسلک ہے اس کے متبعین بھی امام صاحب کے پیاروکا اور امام صاحب کے علم کے متعارف اور اس کے اور امام صاحب کے علمی قاوش کو ماننے پر مجبور ہیں اسی طرح دوسرا عنوان کہ امام صاحب کے بعض حکیمانہ اقوال امام صاحب علم و حکمت میں اپنے معاصرین میں ممتاز مقام رکھتے تھے ان کی اقل مندی حاضر جوابی معاملہ فہمی کے سبھی لوگ قائل تھے آپ کی ذہانت اور ذکاوت اور فکر و نظر کے معاصرین اور مہمبین ہی نہیں بلکہ آپ کے معاندین اور مخالفین بھی قائل تھے آپ کی بہت سی حکیمانہ باتیں کتابوں میں مذکور ہیں چند اقوال یہ ہے جو امام صاحب کے حکیمانہ اقوال پر دعل ہے سب سے پہلا کہ علماء دین کے واقعات بیان کرنا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا میرے نزدک یعنی امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میرے نزدک بہت سے فقہ مباحث سے بہتر ہے کیوں کہ ان کے اقوال اور مجالس ان کے عاداب اور افلاق ہیں دوسرا اقوال جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرفہ اور سیادت اور قیادت طلب کرے گا زندگی برزلیل رہے گا تیسرا قول جو شخص علم دین دنیا کے لئے حاصل کرے گا اس کی برگت سے محروم رہے گا اور علماء اس کے دل میں راسخ نہیں ہوگا اور نہیں اس سے نفع پہنچے گا چوتھا قول جو شخص بغیر تفقق کے حدیث پڑتا ہے وہ اس اتار کے معنی دے یعنی جو شخص بغیر فق کے حدیث پڑتا ہے وہ اس اترہ فروش اور اترہ ویچنے کے معنی دن ہے جو دوا فروفت کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ دوا کس مرض کے لئے ہے اس کو یہ بات طبیب بتاتا ہے یعنی ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ یہ دوا کس کے لئے ہے اسی طرح محدیث حدیث جانتا ہے مگر حدیث صرف حدیث جانتا ہے اور فق نہیں جانتا تو اس وقت محدیث بھی کسی فقیقہ محتاج ہوگا جب کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس جگہ پر جب تک گرم رہے نہ بیٹھو یعنی عورت کسی جگہ بیٹھے ہوئی تھی اور وہ عورت وہاں سے اٹھ گئی تو جب تک وہ جگہ جہاں عورت بیٹھی تھی وہ گرم رہے تب تک کوئی مرد وہاں نہ بیٹھے آخری اقوال اگر علماء دین اللہ تبارک و تعالی کے دوست اور ولی نہیں ہیں تو کون ان کا ولی ہے یہ بہت ہی حکیمانہ باتیں تھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو امام صاحب کی ان کہیں ہوئیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ دوسری قسطہ میں آنے والی جو قسطہ ہوگی اس پر امام صاحب کی حیات کا کوئی نیا انوان شروع کیا جائے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ